مرحبا ہے رمان رہیم آج کی بات میں آج ہم بات کریں گے ہم سلسلہ ایک چل نکلا تین ہم نے کیے ہیں انسکسیسل پیپل سکس رول سکس حیبٹس آف انسکسیسل پیپل کی کہ ناکام ناکامی کس طرح ایک یقینی ہوتی ہے کیا عادت ہوتی ہیں کیا اشارات ہوتے ہیں تو اس میں آج ہم چوتھی کریں گے بہت چینج ہے وہ ہے افوائیں اور ان پر عمل ریومرز ریومرز کیا ہوتا ہے کہ زندگی میں بہت سے ایسی غلط افوائیں پھیلتی ہیں چیزیں پھیلتی ہیں باتیں پھیلتی ہیں جس کے پیچھے پورا معاشرہ لگتا ہے فرد لگتے ہیں افراد لگتے ہیں اور پھر پوری سوسائیٹی پھر قوم اور سب کی تباہی ہو جاتی ہے تو اس کے لئے ایک کتاب ہے امریکن جو ہے صحافی ہیں جنرلیسٹر ہیں رائٹر ہیں ان کا آج چاہیں گے کہ اسے وہ کریں فلیکس میکزین ہے ان کے ایڈیٹر ہے تو ان کے فلیکس کے فلیب ان کا نام ہے تو انہوں نے کیا ہے میکنگ ریومرز انہوں نے پوری ریسرچ کی ہے صحافت سے ہے کہ ریومرز کس طرح ہوتی ہیں کس طرح آتی ہیں کیا کیا ایکزمپلز انہوں نے دیئے ہیں تو اس کے لئے میکنگ ریومرز کے رائٹر فلیکس میکزین کے لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ دنیا میں دنیا میں دس ایسی چیزیں ہیں جن کا راز آج تک کوئی بھی نہیں دھونڈ سکا اور وہ دس چیزیں کیا ہیں نمبر ایک ایک اللہ کی ہستی ہے جس کا راز کوئی بھی نہیں ڈھونڈ سکا اس کے بعد اس کے بعد کہتے ہیں کائنات جو ہے ورڈ جو ہے ورڈ کی جو ہسٹری ہے کہ کہاں تک پھیلی ہوئی ہے کائنات اس کی کوئی بھی ریسرچ نہیں کر سکا اس کے بعد کہتے ہیں موت یہ تیسرا سیکریٹ ہے جس کو کوئی بھی نہیں جان سکا کہ موت کس طرح واقع ہوتی ہے موت کی حقیقت کیا ہے اس کے بعد چوتھی جو ہے موت کے بعد زندگی اس کے بارے میں کوئی نہیں ابھی تک ریسرچ کر سکا دور حاضر میں کہ اس کے بعد کیا حقیقت ہوتی ہے اس کے بعد کہتے ہیں حسد حسد ایک ایسی چیز ہے جس کو کوئی بھی ڈسکور نہیں کر سکا کچھ خواب ہے اس کے بعد قسمت ہے پھر کہتے ہیں نزلہ نزلہ جو فلو جو ہے وہ دنیا کے سارے تقریباً ڈاپٹرز اس ریسرچ میں لگے ہیں مگر کسی کو بھی نہیں بتا کہ نزلہ کیوں اور کس طرح ہوتا ہے اور دسوہ جو آتا ہے وہ آتا ہے افواہ ریومرز تو رائٹر کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ریومرز جو ہے وہ ان کا کوئی بھی کھوج نہیں لگا سکتا دنیا میں کوئی بھی ایسی ٹیکنک ایجاد نہیں ہوئی کہ ان ریومرز کو روکا جائے وہ کبھی بھی کہیں بھی نکل جاتی ہیں اور وہ معاشرے میں پھیل جاتی ہیں تو پہلے اور دوسری دو مثالیں انہوں نے دی ہیں چاہوں گا کہ آپ سے جو ہے ڈسکس کرو تو وہ کہتے ہیں کہ اورنزیب باشا عالمگیر جو تھا تو اس کے دور میں اس کے دور میں ایک افواہ چلنے کے لیے وہ صرف اورنزیب جہانگیر کے ذہن میں وہ چیز تھی نہ اس نے کسی سے ڈسکس کی تھی نہ کسی سے بات کی تھی وہ یہ تھی کہ پھیل گئی پورے انڈو پاک میں ہندوستان میں جو پورا تھا تو اس میں کہ اورنزیب دکن پر حملہ کریں گے تو اب خود اورنزیب حیران تھے کہ یہ تو چیز میں نے صرف سوچی تھی اور یہ کس طرح افواہ پھیل گئی اور کس طرح لوگوں کو پتہ چل گیا بہرحال تحقیق ہوئی پھر تحقیق سے پتہ چلا کہ اورنزیب کو جو صبح وضو کرواتا تھا جو خانسا ماہ برطن لے کر وضو کرواتا تھا پتہ چلا کہ یہ افواہ اس نے اڑائی ہے تو اورنزیب نے کانفیڈنشلی اس کو بلا کر کہا کہ یہ صرف میرے ذہن میں چیز تھی یہ تمہیں کس طرح اندازہ ہوا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے یہ افواہ اڑائی ہوئی ہے تو اب اس نے کہا کہ علی جا جان کی امان پاؤں تو ارز یہ کرو کہ ایک فجر میں میں برطن لے کر آپ کو وضو کروا رہا تھا تو آپ نے جیسے ہی مسافہ کیا اس کے بعد آپ نے دکن کی طرف دیکھ کے موچوں کو تاؤ دیا تھا تو میں سمجھ گیا تھا کہ آپ دکن پر حملہ کریں گے تو ایک دوسری ریومورز کی کہتے ہیں لکھتے ہیں فلیکس میکزنگ کے ایڈیٹر وہ کہتے ہیں دوسری میکزن نائنٹین سیونٹی ٹو امریکہ کی ہے اور نیلسن صدر تھے تو ان کے کابینا میں پورے اس میں ہو گئی ویٹنام میں انہوں نے فوجیں چھوڑی ہوئی تھی تو یہ افواہ پھیل گئی کہ فوجیں واپس آ رہی ہیں ویٹنام میں اور ویٹنام کے فوجی ڈھیلے ہو گئے اور اپنے سامان افواہ آخر کس نے پھیلائی ہے بہرحال خوج لگاتے ہوئے ان کو پتا چلا کہ ان کا جو ڈرائیور ہے اس نے یہ افواہ پھیلائی ہے بہرحال ڈرائیور کو بلائے گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ یہ تم نے کس طرح اندازہ لگایا کہ ویٹنام میں جو ہے ہم فوجی واپس اللہ رہے ہیں امریکن فورس واپس آ رہی ہے تو اس نے کہا سر ایک دن میں آپ کے پاس آیا تھا آپ سے تین دن کی میں نے چھٹی بھاگی تھی اور اس تین دن میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرے بھائی جو ہے وہ مکان حریدنا چاہتے ہیں تو آپ نے پوچھا تو تمہارے بھائی کیا کرتے ہیں تو میں نے کہا تھا وہ فورس میں ہیں اور ویٹنام میں جنگ لڑ رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اتنی رقم میں میرا مکان لے لینا اور وہ اقصاد پہ لے لینا انسٹالمنٹ پہ لے لینا تو آپ نے کہا تھا انسٹالمنٹ کس طرح ادا کرے گا تو میں نے کہا وہ جنگی الاؤنس ہے درائیور اب بتا رہے ہیں صدر کو کہ انہوں نے کہا ہے کہ جنگی الاؤنس جو مجھے ملتا ہے پانچ سال تک کی انسٹالمنٹ دیکھ لینا پانچ سال تک میں جنگی الاؤنس بھیشتہ رہوں گا اور یہ کس نے ادا ہوتی رہیں گی تو آپ نے بے ساکتہ کہا تھا کہ یہ کام مت کرو ہو سکے وہ الاؤنس بند ہو جائے تو میں نے اندازہ لگا دیا تھا کہ اب خوجیں واپس آ رہی ہیں تو کہنے کا مقصد رائیور کہتے ہیں کہ یہ دو خبر کی بنیاد سچی تھی مگر تھی افوائیں تھی تو دنیا میں کوئی ایسی ٹیکٹیک نہیں ہوتی کہ افوائوں کو روکا جائے تو ایک حل بتاتے ہیں ان افوائوں کو معاشرے میں افراد میں قوم میں روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اعتبار کریں اگر آپ کو یقین ہوگا اعتبار ہوگا آپ افوائوں کی زد میں نہیں آئیں گے نقصانات نہیں اٹھائیں گے اور ناکامی کی طرف نہیں جوڑیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ